یہ چیکلیس جب میں آپ سے شیئر کی ہیں یہ کوئی اگزاوسٹیو نہیں ہے یہ جنرلی آپ کو بتانے کا مقصد دیا ہے کہ سیفٹی کنسیدریشنز ایپورٹنٹ ہوتی ہیں اور آپ نے جس نیچر کا آپ آرڈٹ کر رہے ہیں اس نیچر کی آپ کی وقتی کمپریہنسیف ہونی چاہیے آپ کی سیفٹی کنسیدریشنز فیس ٹو جو ہے وہ انسپیکشن ہوتا ہے یعنی ایکچولی جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ فسیلٹی کی اوپر کے ڈیٹیل میں کہ کس جگہ پر کتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے اور بسیکلی آڈٹ کا جو مین پارٹی یہ ہی ہوتا ہے جس کو پھر آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ شروع ایسے کرتے ہیں کہ آپ جو فسیلٹی مینجر ہوتا ہے یعنی وہ بلڈنگ کا یا فیکٹری کا ایک مینجر ہوتا ہے جو جنرلی وہ منٹینس کے لیے اوورال رسپانسبل ہوتا ہے اور پھر منٹینس سپروائزر اس کے لیے کام کرتا ہے جہاں پہ ایکوپمنٹ زیادہ لگی ہوتی ہے تو ان سے آپ بلڈنگ کا پلان لیتے ہیں اور ان کو آپ اپنی مختلف ڈیٹا کی ریکارمنٹس بتاتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد تو آپ پورٹٹ انٹرویوز کرتے ہیں یہ کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر ایریا وائز ڈیوائیڈیڈا تو ان کے انچارجز کے ساتھ مشینری وائز ڈیوائیڈیڈا تو ان کے انچارجز کے ساتھ شفٹس ہوں تو اس طرح تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے اس سب میں کہ آپ ان سے مل کے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جنرلی اپروچز کے ہیں انرجی مینجمنٹ کی طرف پہلے انہوں نے کچھ انرجی مینجمنٹ کے لیے کیا یہ نہیں کیا اور ڈیٹا آپ کو کہاں کہاں سے مل سکتا ہے اب یہ ایمپورٹن چیز اس لیے ہے کہ فر اگزمپل کئی میٹر لگے بھی نہیں ہے تو کہاں سے آپ کو ڈیٹا ملے گا تو ڈیٹا گیتر ایمپورٹن چیز ہے کہ ڈیٹا ہوگا تو آپ لے سکیں گے ورنہ کہاں سے لیں گے آپ ان کو بھی شک چیک لسٹیں بنا کے دیتے رہیں کاغذ دیتے رہیں بھرتے رہو ان کے پاس اگر ہے ہی نہیں وہ والا ڈیٹا ہسٹوریکلی ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا تو آپ کو دے ہی نہیں سکیں گے اور وہ پھر ظاہر اپنے اندازوں پر آپ کو دیں گے اور ایک اور بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کر لیں ان کو اپنا مقصد بتا دیں تاکہ بعد میں آپ ان سے ایزلی انٹریکٹ کر سکیں پھر اس کے بعد آپ جنرل اورینٹیشن لیتے ہیں ملڈنگ کی کہ کس ایریا میں کیا چیز ہے کتنی لگی ہوئی ہے اوورال ایریا کتنا ہے تاکہ بعد میں آپ دوبارہ جب کسی ڈیٹیل والے وزٹ پہ جائیں ڈیٹیل والے ڈیٹا کلیکشن کے لیے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ کونسی جگہ کدھر ہے پھر اس کے بعد آپ ڈیٹیل ڈیٹا گیدر کرتے ہیں ان سب چیزوں کو جو جو ان میں سے اپورٹن چیز ہیں ان کو تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے بعد میں پھر اس بیسس پہ آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں اس فیکٹری میں انرجی منیجمنٹ کی کیا اپورٹنٹیز ہیں یا انرجی کنزرویشن کی کیا اپورٹنٹیز ہیں کچھ لوگ انرجی منیجمنٹ اپورٹنٹیز کہتے ہیں کچھ کنزرویشن اپورٹنٹیز کہتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ انرجی بچے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انرجی آپ اتنی استعمال کر کے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں یا انرجی تھوڑی سی ہو سکتا ہے استعمال بڑھ جائے ایک پارٹ میں بڑھ جائے تاکہ اوورال فیکٹری کو فائدہ ہو جائے جیسے فر ایکزمپل کہیں پہ ائر کنڈیشننگ بڑھانے کی ضرورت ہے تو اس ایریا میں بجلی زیادہ استعمال ہوگی لیکن اس کے بدلے کیا ہوگا کہ اور جگہوں پہ جہاں پہ ائر کنڈیشننگ نہیں تھی تو اس وجہ سے بجلی یا کوئی اور انرجی کا سورس زیادہ استعمال ہو رہا تھا ائر کنڈیشننگ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو گیا تو اوورال ہو سکتا ہے کہ وہ انرجی کنزرویشن کی اپورچنیٹی نہ ہو بلکہ مینجمنٹ کی اپورچنیٹی ہو پھر جب آپ کے پاس بہت ساری اپورچنیٹی سامنے آتی ہیں تو آپ ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کونسی فیزبل ہیں اور کونسی نہیں ہیں اگر یہ کہا جائے بولر پوائنٹ ہے بہت پرانا ہو گیا تو آپ شاید سیجیسٹ کرے کہ اس کو چینج کریں لیکن بڑے بولر پوائنٹس جوتے ہیں یا رولنگ پلانٹس جوتے ہیں وہی تو آپ کی فیکٹری کا سب سے بڑا ایک اپورپنٹ ہوتا ہے اور اس کو چینج کرنے کا مطلب ہے نئی فیکٹری لگانا تو کیا آپ ایک ایک افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یعنی اس کا بسکلی آپ فینینشل انیلیسس کرتے ہیں کہ یہ فیزبل ہے یا نہیں ہے اور پھر اس بیسس پہ آپ ایک انریجی آرڈٹ ریپورٹ بناتے ہیں جس کی بیسس پہ یعنی ریپورٹ کی بیسس پہ پھر ایک ایک ایکشن پلان بنتا ہے کہ ہم کونسا کام کریں گے کب کریں گے اس کے کے پی آئیس کیا ہوں گے ریپورٹنگ وغیرہ کیسے ہوگی تو ان میں سے کچھ امپورٹن چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ڈیٹیلڈ ڈیٹا گیادرنگ ہے وہ بسکلی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر انرجی کنزرویشن کی اپورٹنٹیز کو دیکھیں جنرلی لوگ نو ایریاز میں کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے یہ نو چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نو چیزیں ہو سکتا ہے اگین ڈیپینڈز اون آپ کہ جس جگہ آڈٹ کر رہے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے اس میں ان میں سے کوئی سسٹم نہ ہو ایک دو تین چار سسٹم نہ ہو یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا سسٹم ہو جو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا یسے یہاں پہ نیوکلیر پاہ پرانٹس کے بارے میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تو یہ جو نو بڑے بڑے ایریاز ہیں جو مجورٹی آف فیکٹریز میں آپ کو یہ ملیں گے پہلا ہوتا ہے بیلڈنگ اینبل اپ یعنی آپ کی جو بیلڈنگ ہے وہ اس کا جو آوٹر موز سٹرکچر ہے جو کہ دوک کو بارش کو ایکسپوزڈ ہوتا ہے جو والا پارٹ اس کی نیکتر سیاہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ ساری کی ساری وہاں سے اندر آ رہی ہوتی ہے یا اگر ہیٹ لیک ہونی ہے تو وہاں سے لیک ہو رہی ہوتی ہے یا پھر سٹیم بوائلر اور سٹیم دسٹیبیوشن سسٹم اس کو لوگ دیٹیل میں دیکھتے ہیں نورملی اس میں بہت اپورچنیٹیز ہوتی ہیں اسٹیم بہت لیک ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لیک ہوتے ہوئے نہ صرف انرجیز آئے کر رہی ہوتی ہے بلکہ وہ جگہ پہ گرمی بھی پھلا رہی ہوتی ہے اور سیفٹی کی ایشیوز بھی بنتے ہیں پھر ہیٹنگ وینٹیلیشن اور ایر کنڈیشننگ کے جو سسٹم ہوتے ہیں ایچ وی ایسی کی جو سسٹم ہوتے ہیں ان میں مختلف جگہوں پہ اپورچنیٹیز آپ کو ملتی ہیں پھر الیکٹریکل کی جو سپلائے کا سسٹم ہے اور دسٹیبیوشن کا سسٹم ہے اس کو آپ نے سب سے زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ بجلی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب سے بڑا ویریبل ہوتا ہے انرجی کے یوٹلائزیشن اور اس کی کاسٹ کا پھر بطیاں آپ کی جو لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ آپ نے جو روشنی پہنچانی ہے پھر جو کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جن سے باہر سے دھوپ اندر آ رہی ہے یا ایر کنڈیشننگ ماں سے لیک ہو رہی ہے پھر اس طرح ریفلیکٹیو سرفیسز کس نیچر کی ہیں وہ ابزورب کر رہی ہیں دھوپ کو یا ریفلیکٹ کر رہی ہیں پھر گرم پانی کے ڈیسٹیبیوشن سسٹم ہوتے ہیں بہت ساری بلڈنگز میں اسپیشلی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بلڈنگ کو گرم کرنا ہوتا ہے پھر ایر کمپریشن کے سسٹم ہوتے ہیں ایر ڈیسٹیبیوشن کے سسٹم ہوتے ہیں جہاں پہ پر پریشریز ایر بہت سی انڈسٹریز میں چاہیے ہوتی ہے کئی کلیننگ کے لیے کئی پینٹ کے کچھ سسٹمز میں چاہیے ہوتی ہے ڈیبرنگ کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے اسی طرح اور بھی جگہوں پہ جہاں پہ آپ ایر سے کچھ چلا رہے ہیں پھر موٹرز بہر انڈسٹری میں لگی ہوتی ہیں بہت ساری موٹرز میں بہت اپورچنیٹی ہوتی ہے اسی طرح آپ کے بہت سارے منفیکشنگ پروسسز ہوتے ہیں جن کو پھر الگ الگ دیکھنا ہوتا ہے جیسے کئی لیت مشینز لگی ہوئی ہیں کئی انڈریل مشینز لگی ہوئی ہیں کئی پہ آپ کی فاؤنڈری ہے جس میں آپ کوئی میٹل پہ گھلا رہے ہیں یا اسی طرح آپ کی کوئی فاؤنڈری سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کئی پہ چیزوں کو آونز میں کافی دو دو تین دن رکھنا پڑتا ہے کیورنگ کرنے کے لئے تو ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان میں بہت اپورچنیٹیز ہوتی ہیں ایمپروومنٹ کی یہ ایک 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 زیمپل ہے ڈیٹا گیادرنگ سسٹم کی ان میں سے کچھ چیزیں اسی ہینڈ بکس سے آئی ہوئی ہیں کچھ جو ہے اور جگہوں سے آئی ہوئی ہیں یہ لائٹنگ سسٹم کی ہے بتیاں جو لگی ہوتی ہیں ان کے سسٹم کی ہے تو آپ سب سے لیفٹ پہ دیکھیں تو ایک چیک آف لسٹ سی یا ایک فارم سا بنا ہوئا ہے کہ انٹیریئر میں کس ایریا میں کس ٹائپ کی لائٹ لگی ہوئی ہے پر فکسچر کتنے وارٹ استعمال ہو رہے ہیں فکسچر ہیں کتنے ہیں ٹوٹل کے نوارٹ کتنے استعمال ہو گئے آپریٹنگ آرز کتنے ہیں ڈیز کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی جو بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ کو فارم بنا سکتے ہیں اور پھر یا خود اکٹھا کر سکتے ہیں یا یہ وہاں پہ یوزرز ہوتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیٹا دے دیں اب لائٹنگ میں what to check اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں again there only examples جیسے فور ایکسامپل کسی ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں لائٹنگ ان ان اوکوپائیڈ سپیسز اب کچھ ایسی جگہ جا کوئی ہے ہی نہیں وہاں لائٹ کی کیا ایکچولی ضرورت ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پیسہ ہوتا ہے کہ فیکٹریز میں بلڈنگز میں لائٹیں کمروں میں الگ الگ نہیں بٹن سے آن آف ہوتی بلکہ ایک سینٹرل پورے فلور پر ایک بٹن سے آن آف ہوری ہوتی ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی لائٹ جو ہے وہ کہیں پہ استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اسی طرح کوئی بندے کی مومنٹ ڈیٹیک کرنے والے ایکوپنٹ ہوتا ہے جو کوئی بندہ اندر جائے گا تو لائٹ آن ہو جائے گی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لائٹنگ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ لائٹنگ مختلف جگہوں پر مختلف لیول کی چاہیے ہوتی ہے یہ رائٹ سائیٹ پہ آپ دیکھیں تو کچھ اگزامپلز ہیں جیسے پلانٹ روم میں جو ریکمینڈڈ ایلومنٹس ہے وہ دو سو لکس ہے اب کیا وہاں دو سو لکس مل رہا ہے کی نہیں مل رہا اگر ایکسٹرہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بجلی بچانے کی اپورچنیٹی ہے اگر نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ لکس بڑھانے کی ضرورت ہے پریلیمینری ایڈیٹیفیکیشن جو آپ کہہتی ہے ایے موز اور ایسی اوز میں اس میں آپ کو سبجک میٹر ایکسپٹیز چاہیے ہوتی ہے اور یعنی فر اگزامپل کسی لیتھ مشین میں بجلی کیسے بچتی ہے تو آپ کو لیتھ مشین کا پتہ ہونا چاہے کہ اس کے اندر کیا کیا اکوپرنٹ لگی ہوئی ہے اور وہ کس طرح استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح آپ کو نالچ چاہیے ہوتی ہے انرجی ایفیشنسی technologies کی بھی کہ کون سی ایسی equipment ہے جس کو لگانے سے کم بجلی استعمال ہوتی ہے تو اس وجہ سے auditor کو جو ہے وہ ہر وقت اپنے notes لینے چاہیے کیونکہ ہر auditor ہر چیز میں expert نہیں ہو سکتا تو آپ notes لیتے رہے اور پھر میں بھی آپ کو کسی expert سے پوچھنا پڑے کہ اس جگہ پہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ again ایک example ہے buildings میں یعنی آپ صرف building audit کر رہے ہیں اس میں کیا کیا energy conservation opportunities جیسے again these are examples جیسے for example improving building air tightness for example reducing heat system activity جہاں پہ جس وقت لوگ نہیں ہے یا air conditioning activity جس وقت لوگ نہیں ہے occupancy patterns کے building کے وغیرہ وغیرہ تو really depends کہ آپ کس چیز کی audit کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ الگ nature کی opportunities ہوں گی پھر جب آپ کے پاس بہت ساری opportunities آگئی تو پھر آپ ان کا financial analysis کرتے ہیں کہ وہ viable financially viable ہیں بھی کہ نہیں ہے normally جو small saving جس ستھوڑی بہت بجلی بچنی ہے اور پیسے بھی نہیں لگنے وہ کام کرنے کے لیے اس کا کوئی detailed analysis کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ investment تو زیادہ ہے لیکن payback period بہت کام ہے یعنی اپنے سار پہ لگائے فوران ہی سار پہ recover بھی ہو جائیں گے تو وہاں پہ بھی کوئی life cycle cost analysis کی ضرورت نہیں ہے سامنے سامنے نظر آ رہا ہے پیسے بچ جائیں گے لیکن ایسی بڑی investments جہاں پہ payback period بھی بڑے بڑے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو detailed life cycle cost analysis کرنا پڑتا ہے اس proposal کا یا اس opportunity کا جو آپ نے identify کی ہے کیونکہ inflation ہوگی آپ ابھی کہہ رہے ہیں سار پہ کی چیز لگے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ خریدنی ایکچولی تین دن بعد ہو اور وہ تین مہینے بعد ہو اور وہ سو کے بڑے تین سو روپے کی وجہ ہے اسی طرح discount factors government کے discount rates وغیرہ کیا چل رہے ہیں اسی طرح fuel cost بڑ جاتی ہیں تو transportation بڑ جاتی ہے چیزوں کی life cycle cost analysis یہاں پہ ضروری ہوتا ہے اور اگر جو آپ analysis کر رہے ہیں وہ ایکچولی اس میں finances زیادہ involved ہیں تو پھر اس میں آپ کو کوئی model جیسے net present value یا internal rate of return وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں basically یہ دکھانے کے لیے decision makers کو کہ آپ نے اچھا analysis کیا ہے اور یہ جو آپ نے opportunity نکالی actually یہ ایک doable چیز ہے پھر اس سب کی basis پہ آپ ایک report بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں energy audit report energy audit report جو ہے وہ بھی میں میں نے یہ آپ کے سامنے دو samples right side پہ لکھے ہیں میں یہ internet پہ موجود ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن again they are only samples totally depends on آپ کس nature کی building یا facility audit کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے طرح کی بنانی پڑے گی general جو areas ہوتے ہیں یا جو chapters ہوتے ہیں energy audit report کے اس میں ایک شروع میں ایک summary ہوتی ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ اب یہ کیوں کیا گیا اور major آپ نے کیا چیز identify کی ہیں اور potentially کتنے کتنے پیسے یا کتنے improvement آپ لے کے آ رہے ہیں وہ economic وہ پیسوں کی sense میں بھی ہو سکتی ہے اور پیسوں کے علاوہ یعنی environmental sense میں بھی ہو سکتی ہے اور even آپ اس میں qualitative چیزیں بھی add کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی goodwill ہوئی اس سے اب آپ کی لوگ اچھی طرح کام کریں گے وہ چیئے environment میں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر table of content ہوتا ہے پھر introduction بتاتے ہیں آپ کے اس کا مقصد کیا تھا اور ضرورت کیا تھی پھر آپ facility کو describe کرتے ہیں کہ آپ نے kitchen detail میں دیکھا کہ یہاں پہ material flow کیا ہے size کیا ہے building کا اس کے اندر کیا details ہیں equipment کے list کیا ہے specifications اس کی پھر builds کا analysis operate structures کو detail میں بتاتے ہیں ان کو کہ آپ اس جگہ پہ زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کو energy کے charges بڑھ رہے ہیں یہ آپ کو demand کے charges بڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر آپ جو ہے energy management opportunities list کرتے ہیں اور ان کا economic evaluation کرتے ہیں اور پھر آپ ایک plan دیتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ میں نے opportunities آپ کو سو بتائی ہیں لیکن ان میں سے یہ چالیس جو ہیں ان کو پہلے سال میں implement ہونا چاہیے اس کو ابھی سے شروع ہو جانا چاہیے اور تین مینے میں ختم ہو جانا چاہیے اگلی جو ہے اس کو کل شروع ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ آپ ایک schedule دے دیتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ وہاں پہ KPIs بتا دیں گے کہ measurement کا طریقہ کیا ہے feedback کا طریقہ کیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اور آخر میں پھر ایک conclusion ہوتا ہے یہ energy action plan جو ہوتا ہے یہ جیسے میں آپ کو کہا کہ یہ audit کا part تو نہیں ہوتا ہے لیکن obviously ہر audit کے بعد ایک energy action plan ہوتا ہے تو اس میں آپ پھر idea یہی ہے کہ آپ جس جس firm کا audit کر رہے ہیں اس کو اس کو بھی ذہن میں رکھیں یعنی بہت hi-fi چیزیں اگر وہاں پہ نہیں accept ہوتی تو پھر اس طرح کا آپ نے plan نہیں دینا ہے یعنی ان کے پاس جتنی economic space ہے اس کے حساب سے آپ نے ان کو proposal دینا ہے اس basis پہ پھر جو ان کی existing policies کو constraints کو مدرزہ رکھتے ہوئے جو سب سے اچھی opportunities ہیں highest priority کی ان کو اوپر رکھتے ہیں اور ان کا analysis کر کے آپ ان کو دیتے ہیں implementation کا پھر phase آ جاتا ہے جو کہ audit کا phase نہیں ہے لیکن بارال implementation تو ہونی ہے تو اس میں آپ ایک plan بناتے ہیں basically جس میں یا تو پورے کے پوری audit report میں جتنی بھی opportunities تھی ساری آ جاتی ہیں یا اس کا کوئی part آ جاتا ہے اور پھر ہر part کا ایک schedule ہوتا ہے اس میں ایک team بنائی جاتی ہے جس کو ہم energy action committee کہتے ہیں energy action team کہتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ clear tangible goals رکھے ہر opportunity کے کے لیے اور لوگوں کو designate کریں کہ آپ اس کے لیے responsible ہیں آپ اس کے لیے یا departments کو designate کریں اور ان کو clear date wise target دیں اور بتائیں کہ ہم اس چیز میں measure کریں گے آپ کی performance کو وہ energy کو کم کرنے کے بھارے میں بھی ہو سکتی ہے وہ نئی equipment لگوانے کے بھارے میں بھی ہو سکتی ہے وہ میں ہو سکتا ہے کوئی special paints کروانے کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے کہ insulation لگانے کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے کہ یہ کھڑکیاں اندروازے change کرنے کی ضرورت ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ ایک اچھا سا monitoring mechanism بناتے ہیں اور accountability system بناتے ہیں کہ جب جوں ہی وہ کام ہو تو وہ ہر جگہ پہ سامنے executives کو decision makers کو نظر آئے اور پتہ لگے کہ implementation ہو گئی ہے تو energy audit جو آپ کا process ہے basically اس کو ایک dynamic feedback system ہونا چاہیے یعنی آپ جو ہی آپ نے energy audit complete کیا ایک plan آ گیا plan کو implement کیا implementation کے بعد پھر یہ cycle دوبارہ سے شروع ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے پتا چلے گا کہ آپ کو کوئی improvements آئی ہیں کیونکہ step 1 میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے energy bills کو analyze کیا تھا تو چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں کہ نہیں وہ اگلے energy bill سے پتا چلے گا اگلے cycle میں obviously بہت زیادہ improvements نہیں ہوں گی اس اگلے میں اور کم ہوگی لیکن یہ cycle ہر وقت چلتے رہنا چاہیے کیونکہ نہ صرف اس سے یہ energy کی بچت وغیرہ ہوتی ہے بلکہ آپ کے لوگوں کی sensitization ہمیشہ برقرار رہتی ہے ان کو ہر وقت یہ پتا لگتا رہتا کہ ہماری ہماری فرم جو ہے وہ energy استعمال کے بارے میں serious ہے آپ اس کو شروع کرتے ہیں past data analyze کرنے سے جس کے اندر ہر energy system کی saving potentials دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ potential قسم ہے اور اس کے لئے energy action committee بناتے ہیں جو کہ جو کہ سب سے important اور سب سے feasible projects ہوتے ہیں ان کو implement کرتی ہے اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ monitoring system بڑا ضروری ہے جو کہ feedback system کے طور پہ کام کرے اور ہر بندے کو targets ملے ہوں اور وہ اس system میں بتائے کہ میں نے اپنا target achieve کر لیا اور جب وہ بتائے تو سارے decision makers کے سامنے آجائے تو ہم انشاءاللہ اس question answer session اگلے سنڈے کو کریں گے گے تارweisen بانشان کام اور انشاءاللہ